بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لگ ٹک ٹک ہوں گے اور شکر ہم لوگ گروپ کو ٹک ٹک ہیں جی تو آج کو لوگ آگاز کرتے ہیں تو یہاں بھی میں بنارہی ہوں سپیک ٹی نوڈلز اور اس کو بنارہی ہوں میں ایک اور پیٹاٹو کے ساتھ تو بہت ہی مزے کے بڑھ رہے تھے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پہتا ہے یہ ہے کہ میں گھر میں جو موجود ایزی لی ویلی ویلی انگیڈینس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی میں کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں تو میں نے سوڑے چلے آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں تو یہ بہت ہی مزے کے سپیکٹی بنی تھی سب سے پہلے میں نے وائل کر کے پانی کو اس کے اندر مہنگی نوڈلز ڈالے تھے اور اس کے بعد آلو کو فرائز کی شیپ کے کٹنگ کر کے وہ ڈال دیا تھا اور ساتھ سپیکٹی ڈال دیا تھے کیونکہ ایمان کہہ رہی تھی میں نے سپیکٹی کھانی اور ابراہیم نوڈلز کہہ رہا تھا تو میں نے دونوں شیپ کے ڈال دیا اس کے بعد میں نے انیون کو اور گارلک کو بھی چوپ کر لیا تھا چھوٹا چھوٹا سبریک بڑک سا اور ٹوماتو کو بھی کر لیا تھا اور یہاں پھر میں انڈا اس کے اندر ڈالنے کے لئے اس کو بھی ڈیڈی کہہ رہی تھی تو جسنا فرائی کرتے ہیں اسی طرح میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو سپون کے مطلقے سے چھوٹا چھوٹا سا چھوپ کر دیا اس طرح یہ ہوگا کہ بہت ایزیلی اس کے اندر کوک ہو جائے گا دونوں کے اندر تو یہاں پہ جی میں نے تھوڑا سا اولیا تھا دو سپون تقریبن اور اس کے اندر میں نے گارلک اور آنین کو ہلکا سا فرائی کرت دیا تھا اور جب اس کی توسی سمیل آنا شروع ہو جائے گی اس کی شبو آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تمارٹو کو بھی بہت اوڑا سا نمک اور یہ سپیکٹی کا مسالہ جس کے اندر سے نکلاتا وہی والا میں اس کے اندر میں نے ایک سپون میں نے یہ بھی ڈال دیا ہے اس سے بھی بہت منسے کی فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جس بلیک پیپر ڈال سکتے ہیں تھوڑے سا جو موٹی کو ٹیوئی لال مٹ چوتی ہے وہ ڈال لیجئے اور اتھوڑی سی مسالہ اگر ہے وہ ڈال لیں تو کیوب جو ہوتے چکن کیوب وہ تھوڑا سا ڈال لیں سب بہت اچھا پلے بڑاتا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں بھی جو میں نے پوائل کر کے رکھے ہوئے تھے پانستہ وہ میں نے ڈال دیا ہے اور انڈا ڈال دیا ہے اور اس کے مکس کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا میں نے سوس ڈالی ہے سویا سوس اور چلی سوس بھی ڈال دی ہیں ایک ایک سپون بھر کے یہ بھی ڈال دی ہیں میں نے اس سے بھی بہت اچھا اس کے اندر فلیور آتا ہے اور چکن بھی ویسے تھا لیکن چکن میں نے اس لیے نہیں ٹالا کیونکہ فریزر بھورا تھا اور اس کو تھوڑا سا ملٹ ہونے میں ٹائم لگنا تھا اس کو تو اس وجہ سے پھر میں نے کیونکہ بچے کو بہت سے دبوک لگی ہوئی تھی تو پھر میں نے جلدی دی اس لیے پٹاٹو اور ایگی ڈال کے اس میں بنا لیے تو ہر اس کے ساتھ بہت مزے گا اس کا فلیور آرہا تھا انڈے کے ساتھ اور پٹاٹو کا جو کمبینیشن تھا پاستہ کے ساتھ بہت مزے گا بنا تھا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کے لئے تو پھر یہ بیسٹ ریسپی ہوگی سلوٹ کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی اور آپ کو کیسی لگی یا تھوڑی سیگانش کے لیے میں نے اس کے بنا پدینے کے لیوز ڈال دیا تھے دنیا میرے پاس نہیں تھا اس ٹائم اور بچوں نے تو نہیں ہر کھانا تھے لیکن یہ اور ادھر میں ونڈو کو اوپن کر رہی ہماری گئی ہوئی تھی آپ کو ویڈیو کے ریزرٹ سے پتہ چاہ رہا ہوگا ہندیرہ ہندیرہ سہار نہیں آرہی لائٹ اوپ تھی اور سپلیش موبائل کون کیا تھا ایمان کو بنا یونفیرم چینج کرنے اس وجہ سے نہیں بولا یہ پر کیونکہ بہت جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اور لنچ بک سے صبح سال لے گئی تھی لیکن اس نے کیا بلکل بھی نہیں ویسے کہ واپس لئے تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد یونفیرم چینج کریں جب سکول سے آتی ہیں اور روپ کی سفائی میں نے کی ہوئی تھی ساری کر لی تھی لیکن بچوں نے دوبارہ سے سکول سے مان آتی رہ تو اس سارا مسے ڈسکس کرنا آتا اور اس کے بیک بک جاتا دوبارہ سے سارا ایمان کے بریانی بچے سوکے اٹھ گئے تھے لیکن ایمان کو غلب زیادہ پین ہو رہا تھا اس نے بلکل بھی نہیں کھائی اور اس کے باپا نے کھائی اس کے بعد پھر ایمان بلکل کھالی پیٹ ہے اس کو سبا کر آش راست راست کھائی دی سبا سواہی بنا دو دو کپ دو تا اور آدھا کپ سواہی ہوں گی اس کو اچھ طرح دو 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 سی بند سا سادھی چینی ایڈ کر دی تی اور بادام کا پورٹر بھی ایڈ کر دیا تھا اور ہلکے چھولے پر اگر ہم اس طرح کچھ چیز کر کر بھی مزے بنتی ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہوتا آس 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 سلو جھولے پر بہت کریمی سا ناشت آتا سواہی بہت ہی مزے مزے کریمی سوائی مزے مزے کر مزے سوائی پھر سوائی پھر ناشت پہ جی تو یہاں پہ ناشتیاں ہو رہا ہے وہاں ایک پرائی کیا تھا ساتھ میں نے رات کو بنائی تھی گیاں چپنی تو وہاں سالر مناوا تھا اس کی جیسے بھی میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی تھی اس پہلے سے میں نے دوبارہ دیکھی میں نے کہا کیا یار آپ ایک ہی دیکھ دیکھے بور ہو جائیں گے تو پھر بس ہی ہم نگرے ناشتے کے ساتھ میں نے چٹی بنائی تھی پدینے اور دھنیے کی اور تھوڑا سا لحسن ڈالا تھا تھوڑا سا انار دھنے ڈالا تھا انار دھ میں سے بہت ہی مزید کی چپنی باتیں یہاں بھی ٹرائی کی جگہ میں اس کی جیسے بھی میں ضرور آپ سے بہت زیادہ شیئر کروں گی تو جی اس کے بعد ناشتے کے بعد پھر اس کے بابا لے کے آئے تھے گاج نے انہوں نے جوس پیرہ بنایا اور یہاں پہ ابراہم ضد کر رہا ہے کہ میں نے بھی ماما جوس بنایا ہے تو میں تو جوس پیرہ سے کامی بناتی ہوں اس کے اندر اس کے بابا ہی زیادہ بناتے ہیں تو وہ کہتے چلیں آئے آپ کو بھی ٹرائی کرواتا ہوں میں تو بچوں کو اتنا نہیں کرنا چاہیے بچوں کو ہلپ کرنے چاہیے ہر کام کرنے چاہیے تو اس کے بعد یہ شام کا ٹائم ہے بچوں کو بھوک لگی تھی تو پھر میں ہم لوگوں نے ان کو چلی دی اسے یہ جو ہوتا ہے نا یہ تلاوہ نان بھی کہتے ہیں اس کو بیسر نان بھی کہتے ہیں وہ بچوں کو مغوا آگے دیا اس آج لے بھی ہیں تو اسی مغوا لیے اور بچوں نے بہت انچوائی گیا اس کو کھا کے تو آئی حب کہ آپ کو میرا بلوگ کا اچھا لگا ہوں گا پلیز سبکرائب بھی کر دیجئے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے موسیقی